بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جڑے بیٹھے ہو سلوات باوازے بلا میڑے بذرگ انمن شرم آئیے بچہ پھر ممبر تک لوکمات مجبوری ہے ہی تھوڑی لیتاں میں قدی ہوئی نہیں سکتا باپ دی مانت ہے بھلا انہیں بچہ دے زندگی ہوگئے آباد و شادر ایک سلوات ایسی پڑھو مجلس جنت بن جائے اللہ الرحمن 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 الرحیم معصوم دی آمد واسطے بھی سلوات باوازے بلند سارے وصل کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے بہت جناب تے میں نہیں بننا سنن دا موڑ ہوئے تے میں اللہ سنانی ہیں ایڈیڈے آخرت دے سامانین انسان نماز پڑھ دے جنت مل جائے انجھے گھر لیں غیر بن پہلے دو گھشال تھے میں ایتھے آندھا رہا تھے ادھوں ایتھے بولندہ روا جہا ان کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی موسکم دی وجہ نال چینجنگ ہو گئی ہوئے پہلو تمہیں آندھا رہا تھے ایسی بندے کو بول دے بول دے سامانی ہے تھوڑا آواز روضہ رکھ دے انسان جنت مل جائے ٹھیک ہے نا جی نیک عمل انسان کر دے جنت پاس دے جنت مل جائے ان جہاں دے میں تھے میں جناب دی نظر پہ کر دا ہر اچھا کمل جنت واسطے ہوں گا ہے وصل کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے اے آخرت دے جیڑے سامانیں انکٹھے کر دیں وصل کے ہوتے ہیں سامان بڑی مشکل سے اور مشکلیں ہوتی ہیں آسان بڑی مشکل سے آج ممبر پہ وہ سلطان بنے بیٹے ہیں کل ہوئے تھے جو مسلمان بڑی مشکل سے آج ممبر پہ وہ سلطان بنے بیٹے ہیں کل ہوئے تھے جو مسلمان بڑی مشکل سے اے آبد بھائی نے ایک مضمون دا ہکم لیتا بس خطبہ ربائی سمجھو مہنگل شروع کرنا بزرگان بچوں کی دیر نہیں بانا نیتی بیٹھیں تک اذا نہ ہو سی بے نیاز اپنی پاک کلام ارشاد فرمین دیل قدردان سمجھدار لوگ تشریف فرما بیٹھے ہو تو اس واسطے مہنگل شروع کر دیتی بات کوئی سمجھاوے تو تھوڑی جائی زبان علامی درس آل محمد ہے گھٹ بھی بندے بولیں تو کوئی فرق نہیں پوندہ لیکن کوئی بات ایسی نوجوان نسل نو انہاں دب اللہ ہو جائے حیدہ عدل اپنی پاک کلام ارشاد فرمین دین اپنے بندیانو خدا اپنے بندیانو ارشاد فرمین دین کہ میں خالق توڑا امتحان گھنسا اللہ اپنے بندیانو آخر ہے کہ میں توڑا امتحان لیسا پھر فرمارہین میرا امتحان بڑا سخت ہو منائے توڑا امتحان توڑیاں جانا دا امتحان توڑا امتحان توڑا امتحان دیا میویاں دا امتحان یعنی کہ توڑیاں کیمتی کیمتی چیزان دا امتحان فرمین دین امتحان توڑا میں لیسا پھر میں ریت نہ کرے سا پھر اگر خوش گھبری پیٹے دین فرمین دین جیڑا میرے امتحان دے سارے پرچے حل کر لے گا نا سارے پھر میں خدا وعدہ پیا کرنا او دی مرضی میں خالق دی مرضی بن جاسی ہے اللہ بے توڑی زندگی کرے آباد و شاد رہو صدا جی ہو چاہ میں بسم اللہ کرا بلا ہوگئے پھر اپنی دوبان چگل کریے جنج او آکسی جو او آکسی میں خالق اونجی کر دیسا بے نیاز نے اپنے بندیاں دا امتحان بڑا بڑا اوکھا لیا کسے قبل ہاں آرے چچرائے گئے حد مکی قرآن پاک پڑے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہو علماء دی موجود کی چھ ستر پہ آدھان کسے مچھلی دے پیٹ چھ گزاری حد مک گئی بس بے نیاز اگلا پرچہ حال نہیں ہوندھا کسے جنگلان چھ گزاری حد مک گئی بس بے نیاز اگلا پرچہ حال نہ ہوندھا کسے نوں آگے چھ سٹیا گیا مجلس شبیر چھ بے کہ انجنگ نہیں کری دا انجنگ کرنا نشانی ہوندی ہے کہ میری کوئی نہیں قبول میری کوئی نہیں قبول آگے چھ سٹیا جدے انبیاء آگ میلا چھ اے اتو پرندہ بھی نہ گزر سکدا اتنی آگ بارہ میل چھ آگ اللہ امام حسین تاڑی سفی ماتم قبول فرمائے چھ عزت مقام بادشاہ اس تم بھی زیادہ دے خیر ہو خود خودنامی پرندہ ہے چونج چھ پانی لے ہے پرواز کرن لگا ہے تا پرندے ہیں پوچھے آج کدے جناب ٹور پہے ہو انہاں گیا توسی تا بڑے سکون چھ بیٹھے ہو دعوہ دار تا بڑے ہو جدے انبیاء نو آگ چھ سٹ دیتا ہے توسی چین چھ بیٹھے ہو انہاں گیا تو کڑا مار کا مارن لگا ہے پانچ ساتھ کترے نے تیری چونج دے میلا چھ آگ لگی ہے آگ پاندھ کر کے جان نہیں اللہ تو آڈی زندگی کرے بولی 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 جنہوں بولن دی آتا تھے بولی تھوڑا جو اچھی کر دیں یا آگ ملن چھ لگی پہ یہ سانت پہ آدھا تو کڑا کام کرنا چھے نہیں ساتھ آٹھ دس کترے ہو سین دس آن کترے ہیں تو پتہ نہیں لگنا پاندھ کرنا ہی تو پتہ نہیں لگنا آگ بجھنی کوئی نہیں تو ویندہ کیوں ہے عدا بجھے نہ بجھے اللہ نیت تبہ کھڑا حیداری اللہ زندگی کا معلی ہے سادہ جی ہوچھا اے بجھے نہ بجھے اے دی مرضی ہے اللہ میری نیت تبہ کھڑا اوہ ایک ساتھ ہے ہو رہا کھاں اے جیڑے ویلے شتان دے مشورے تے نبی نو ایک پاس لکڑتے راکے تو ایمے تو اچھ لیا نبی اس مشورہ دیتا نا اینڈ کرو دور جا کے ویچا کے درمیان جاسی پڑھے دکھے لوگ بیٹھے ہو اچھ لیا نبی تے تلے آگی آگ بندہ بے کھنے علی ان ولی اللہ پڑھے تے زبان نہ ہلے باقی دی تے ہلنی کوئی نہیں تے باقی دی ہلا ون دی لوڑ کےڑی اچھ لیا نبی تے دیکھیا آگی آگ فرمایا باس بے نیاز ایمتے ہاں نہیں تے ختم کر آگلا پرچہ ہونے آئی تے آگ چون کے بچنہ جیڑے آگیاں باس آدھ موک گئی خالق فرمایا جبرائیل جلدی کر اوہ جدے امبی آدھا پہ آئی میری آدھ موک گئی چھتی کارے چولا اوٹھا اور جا کے پوا آگ دے پہنچن تو پہلے چولا پوا دے جلدی دے نال اور آخ آدھل پہ فرمایاں دائی ہونے برفان لگ جان گیاں بسم اللہ ایسی چال پہن گئے ہونے پریشان نہیں ہونا ہونے آگ تے انو نقصان نہیں کوئی دے نہیں سکتی جررت ہی نہیں آگ دی اگ تپشتے انو دے نہیں سکتی ٹھنڈک ایسی لگ جا سن جناب جبرائیل آئے چاوالا پوایا جلدی دے نال تے فرمایا ہونے آدھل پہ فرمایاں دا خیری خیری ہونے آگ نقصان نہیں دے سنگ دی توجہ دا طالبان جائیں دی دید میرے پاسے فرمایا جبرائیل چولا تھے اگے بھی پائی بیٹھاں یہ چولے تھے چولا پوا کے آکے آئے ہونے آگ کوئی نقصان نہیں تھنڈکاں آئیں تھر جاسیں اے چولا پاون دے نال تے اتنا سکون پہلوں سے کوئی اٹھے پہ لگ دا ہون کوئی نہیں چین ہی چین آگیا تھنڈک محسوس ہون دی پہی آگ دے سامنے میں برفنچ لگا کھلو تا چولا پاون دے نالی اے چولا ایک پاون دے نال انج کیویں ہویا جناب جبرائیلہ کیا ذرا سینے چولے تے نگاہت کرو جڑے بے لدید پہیے چولے دے سینے تے تے مرشد عدید نال لکھیا ہویا تیری جوانی نصیب ہوئے امام زمانہ تیری عبادت کا بہت جی جی بابا بسم اللہ کار بھلاو نے چوئے بسم اللہ کارا چاہے حصہ ایمیل گیا جو کسے نے پتھر اتنے مارے ڈھیر بن جاندہ پتھر اتنے مرے اندیاں عبدالغفار نبی پریشان ہو گئے ساڑھے نو سو سال اس نبی تبلیغ کی تھی پنجی سو سال اس نبی دی عمرہ اللہ اکبر لکم نوہ پھر نام بھی نوہ پک گیا ایک دن اتنے کہ پتھر مارے اندھیر بن گیا تل نبی آئی دی مئیلہ سا عظیم جملہ خالق فرمایا جبرائیل او ایک میرے بندے انہوں کتنا مارے انہوں نے سجن تھے اندہ یہ کوئی نہیں تھے جو پتھر ہٹائے تھے کوئی جا تو چلا جا پتھر ہٹا اندھے زخمہ تے اپنے پارماس کر شفاہ میں دے وہاں سویرے واہ تبلیغ کرنیے آئیو میرے یا اللہ جیڑی زبان ایسیاں گلت نہیں بول دی پتہ نہیں کہڑے چھو گے تھے لگ جناب جبرائیل آئے ان پتھر ہٹائے میرا سردار زخمہ تے پارماس نبی تر و تازہ جاگ دا بیٹھیں تو زبان ہلنی ہلنی حقیقت ہے چھو زبان ملی چھو دا اندھے زکر چھو بولن واس تے ہائے باقی باتاں فضول ہیں جناب جبرائیل آئے ان پتھر ہٹائے ان نبی زخمہ تے پارماس کی تے نبی تر و تازہ ہویا معلوم ہویا نبی تے مشکل آ جائے ایک فرشتہ آن کے اپنے پارماس کر دے نبی دی مشکل آسان ہو جان دی فرشتے دے پارماس کرنال فرشتے تے آ جائے تو حسین دے پیں گے نالماس کر پھر مشکل آسان ہو خدا تیری عبادت جی بسم اللہ کا رسا کوئی نوکری پسند دے جانے اللہ دل نہیں باتا اچھا پھر اوپ نبی دوسرے محلے چھ سوے رے اتھے مار دیا ایک دن نبی کھلو تے انہا پچھا یار گل سنو کل تھوڑا ماریا جی نالا لے محلے آ لے ماریا کل تا دے پہن بڑا ماریا سا اوہ آن دے پہن پچھو جی کل ہاں جی کل ساڑے محلے چھ ساڑے خدا نو برا کیا ماریا کنک ماریا کل تا دے پہ ری جلائی آنے اے زخمہ دے پہن چاہنے ہاتھ پون دے پہا فرمایا ماریا کٹیا بندہ ہے جی اندہ کی میں کوئی فارسی چی جناب دے سامنے گال پہ کرنا پہ جیڑا میرے موں تک کھلو تے بلیندہ یار ایک رات دا جھاٹے تا کل ماریا نیتا زخمہ چاہت پون دا پہا سامنے آیا اب کھلو تا وہ دیکھے آنے لگے جی اے اوہ ناو سی جی نو کل ماریا پھر نبی کو لانکے پہنچے تُو نو نبی فرمایا تُسی انے ہو ہائے دارے ہائی دی میلتہ عظیم جمل آکھیں لگا نبی فرمایا میں نو کل اللہ ساڑھے نو سو سال اللہ انہاں کیا پہ کل تھوڑا ماریا نبی فرمایا نہیں جو آکھ دے پہ ساچ آکھ دے پہ اتنا ماریا ہے زخمہ دے وچان جہا ہاتھ پون دے پہا انہاں کیا پھر ایک گلت داس جی اتنا ماریا کل زخمہ چاہت پون دیان یہ رات دے تھوڑے جھاٹے چھاکیم کے ڈالا بنا اے میرے یا اللہ اے میرے یا اللہ جڑا تیرے بدن تے ایک جھریٹ بھی نہیں اچھوڑے اندھا نبی فرما میں نا بیڑے آؤ خدا تو انو انسان بنایا تُسی حیوانہ تو بتر ہو گئے روز میں ان مار کے سٹھ ہوئے دے روز میں تو اندس نہ جڑا زندہ کر کے سامنے لا یہاں دے اوہ ہوتے اللہ کل شاہ ان کا دیر ہے اچھا ایک دن مو دیان کھلوتے ہوئے ہیں ایک یہودی نے بچے نوچھ آیا وہ کولو لنگیا تھا بچے پوچھیا جو بابا یہ کہوں نے اوزہ کیا پوترے جادوگارے انو پتھر مارنے وہ بچہ دیکھ کے آکھے لگا بابا شکلوں تا جادوگار نہیں لگتا آئے یہ جادوگار کی میں فرمایا ساڑے پیومہ پتھر مارے انہ دے پیومہ مارے اوہ مار 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 گئے اسے مرندے قریبا انو رتی جتنا فرق نہیں ان جی کھلوتا ہے ہو سکے تھے انو پتھر مارنا ہو حرامی دے حرامی آکے پتھر دے تیرے سامنے مارا اس پتھر دے تا اس ماریا نبی دی پیشانی چھ لگا اس پتھر دی نبی نو کو انج تکلیف ہوئی نبی فرمایا بس بے نیاز آئے آئے انہ تے بچے مارن لگ پائے حد مکدی آئی اوکے اوکے پرچے ہوندے آئے انہ تمام دے وچو جس دا حکم دیتا ہے ایک بڑا سابر نبی ہویا ایوب علیہ السلام انہ دکبر تھے میں گیاں تھے بہت بڑا بور لکھے ہویا ایوب سابر نبی پھر اس مضمونت میں بڑی محنت کی تھی ایک بڑا رئیس نبی ہویا توجہ کرنی ہے وقت ضائع نہیں ایک بڑا امیر نبی ہویا اتنا کہ رئیس آئی اس علاقے چھوستن والا ہر بندہ نبی دی رئیت آئی قرآن پاک دی تفسیر پڑھ باغات زمینہ جائدات مال میرا سردار اے جیڑا دن بھی ہم بکرین دا مال آئی نا نبی دا ایک گبلہ پانچ سو بندہ کم از کم نبی دے مال نو چرام نالا ہوئے 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 پانچ سو بندہ اللہ حب چرام نالا توجہ دا طالب اس نے باوجود بھی نبی عبادت غزار کتنا ان آج پک دا آج اڑی زبان نہ بولی دکھ لگ سی میں رئیت دروازے تھے آن کے آکے نا بادشاہ ان آج پک گیا آؤ ونڈ کریے نبی فرماوے نا بڑی زیادت کی تھی نے جس دتا ہاں وہ ویدہ کھلوتا او دے سامنے ونڈ کر کے اپنا لے جانا میرا لے آنا اللہ زندگی کریے خدا عبادت قبول فرماوے نا بسم اللہ کرام اپنا بسم اللہ کرام اگر تسا نہ آن دے اجڑا وقت تو آڈے نال میرا گلان چھ گزرے کاش ایوی یو دی عبادت چھ گزر جاندہ ایک دن میں لاکہ بیٹھ کے آپ اسے گلہ پر کریں دیں اپنے بندے نا دتا ہیتنا کچھ ہے انہوں اس دی عبادت نہ کرے تو اور کیے کرے کم تو اور ہے کوئی نہیں خالق فرمایا ایک آل نہیں مقصد آگیا ایک آل نہیں باقی ہے میں اپنے بندے نا باؤں کوئی دتا ایوب میری عبادت سے واسطہ نہیں کردہ جو میں باؤں کوئی دتی بیٹھا وہ میری عبادت سے واسطہ کردہ لیکن عبادت ہی میں آئے 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 عبادت لائک ہی میں آئے بے نیاز یقین ہے بیکھنا چاہنے درو نہیں آؤ وکیاما کی میں بیکھنا چاہنے تیرے بندے دی رئیسی کی عبادت بڑی بیکھی سارا کچھ واپس لائے تند کپڑے مسلط تیرے بندہ ہوئے اتنی عبادت کرے سابر سڑے سائیں جڑے بندے ایسی ہیں باتاتا نہیں بولنا پتہ نہیں کیڑیاں تے لگا ہوئے ہیں بے نیاز فرمایا آؤ وکیاما امتحان شروع کیتا اپنے بندے دا دو دنہ دے ویچ قبلہ سارا مال مر گیا یہ دا ٹر جائے پتہ انہوں ریت دروازے تھے آنکھ رنی نبی بھائی ران کے پچھے خیرے فرمایا خیر کوئی نہیں آس ہارا مال پوڑا مر گیا نبی فرمایا اس واس تے رنی ہو جی ہاں نبی فرمایا میں بھی توڑے نال بیٹھ کے انجی وین کردہ اگر ایمال میرا ہوندہ ہر بندے دی سمجھ دی مضمون نہیں بندیا سوچ ہی رہ جانا ہے بسہول کر میں تنکی پہ دینا اللہ اکبر جس دتا ہا اس ایک دن اپنا واپس نہیں لمنا میں شکریہ دا کرنا جو اس دے دتے ہوئے مال چھ میں خیانت نہیں کی تھی آیا آیا امتحان دا پرچہ تیز ہو گیا او جتنیا زمینہ باغات کچھ شول زمین چھوں اگد نکلے کچھ آس ہمانتوں ہر شاہ جال کے راک سوا بن گئی اناویدہ ایک دانہ نہیں بچیا ایک دانہ ریت دروازے تے آن کے رنی ویدہ کیڑی زبانے جڑی علی ان ولی اللہ پڑھ دی تا ہلیندہ نہیں میرے ایمان چھ نہیں ریت دروازے تے نبی بائر آئے خیر ہے خیر کوئی نہیں بادشاہ تیری ہر شاہ جال کے راک سمجھ نہیں آئی کچھ آگد شول زمین چھوں کچھ آس ہمانتوں ختم ہو گئی بات نبی فرمایا ہر شاہ ختم ہر شاہ مک گئی نبی سیدہ چھ جھنیا اور سیدہ چھ جھان کے نبی ایک جمل آکھیا بینیاز اپنے بندے نوں آج تک جو کچھ دیتا ہی میں اس دہ بھی شکریہ ادا کرنا آج اپنا سارا واپس لے آئی میں اس دہ بھی شکریہ ادا کرنا مجلس ہی پوری ہو گئی مجلس ہی پوری ہو گئی اللہ تو ہڑی زندگی کرنا چاہتے اللہ اکبر جو کچھ دیتا ہے اس دہ بھی شکریہ ادا واپس لے آئی اس دہ بھی شکریہ ادا ملائکہ کیا واقعی صابر خالق فرمایا گل نہیں چھیڑنی گل چھیڑی نہیں آؤ اگے بھی کھاو اللہ اکبر آؤ اگے بھی کھاو کچھ مر رکھی انہیں بارہ پوتر نبی دے لکھے کئی آٹھارہ لکھے بارہ جتنے بھی آن اسنل مقصد نہیں مقصد اے ہے اتنا امتحان دا پرچہ تیز ہویا ایک پتر نو نبی دفنا کے آندھائے تا دوسرے دا میت نبی دے سامنے پی آئے بھلاوے جنہائے کی گھور بھی کسے اٹھنا ہے تو ایک باری اٹھ جاؤ میں بسم اللہ کروں نیتی بیٹھا ہے تا قضا نہ اسے جڑا ساریاں تو چھوٹا آو دی عمرہ بھی پنجی سالہ وہ بھی جوان آئی آخری پوتر نو نبی دفنا کے مسلطے آ بیٹھے میں ستر تھے بہت محنت کی تھی اور مسلطے بیٹھ کے نبی ایک جملہ آکھا بے نیاز آج تک جو کچھ دیتی بیٹھے ہیں تیرے دیتی ہوئے مال جو میرا ایک قیمتی مال آئی میرا وقت بڑا گزر دہا انہنا دیکھ بھال گلہ کریں دیاں پیار کریں دیاں تیری بڑی مہربانی میڈا و وقت بچایا یہ ہون تُس ہی اوزو میں ہو سانت تیری عبادت ہو سانت واہ 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 تو اڈا بھلا ہوئے بھائی میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام کون تُو ہو سانت میں ہو سانت ملائک آنکھ ہے واقعہ سابر ہے پھر میں اگل نہیں چھیڑنی چھیڑی نہیں آو اگے بھی کھاما نبی خود بی مار جڑے چار پیسن الائی تے لگ گئے تند کپڑے مسلط نبی بچ گئے بیویاں چار انترائے کٹھیاں ہو کے نبی دے کولو بس ختم پہ کرے نا بات جب فرمایا کہ میں آئیاں گزارہ نہیں ہوندہ تیرے نالا علایت کی چانیاں نبی فرمایا سجن ہوندے نم بس دے آندے اوڈڑے ویلے دا کوئی کوئی سجن ہوندہ بھلاوے 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 میڈا وقت سوکا ہاں گزاریاں نے آوکھی آئی نے تور پینیاں ہو تور جاؤں میں تو انہوں کے آگ سکنا ترہے توریاں تچاؤ تھی نبی سدایا فرمایا بیوی انہا تے نرازاں تیرے تیرازیاں تائیں میں انہوں نہیں آگیا انہا آگیا مربانی کر تیرے تیرازی جا تو بھی چلی جا میرے جی میں نبی میں نبھا دیساں قدمت ہاتھ لاکیا دی بادشاہ جڑیاں تور گئیاں اوہ ہو رہا نہ میں ہو رہا میں نبی دے خاندان دے وچ ہواں میں یوسف نبی دے پوتری ہواں مجلس بھول جائیں اے ستر نہ بھولیں فرمایا بادشاہ اپنے تو جدا نہ کری سی میں نہ کرے ساں جڑا ڈولی اٹھی آئی تو میڈے پیو میڈے نل ایک کو گل کی تھی آئی میڈے پیو تور دے وے لے آکیا بیٹا یاد رکھیں نبی جیڑی حالچ بھی ہووے اوہ نبی ہوندہ ہے نبی نوہ ہزیان نہیں ہوندہ ہر بندے میری بات ہی نہیں سمجھئے کہنو لایا ہی کسے ہو اور ذاکری تے اسی کتے مر یہ تکتے میرے باد بھی یہ ہو کچھ ہی ہونا ہے اللہ تو آڑی زندگی کرے آہ 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 جیڑی حالچ نبی اوہ نبی ہوندہ ہے جدا نہ کرے آئیسی میں نہ کرے سا نبی فرمایا اگر پھر نہیں ویندی میں جو رومنے دینا تے حکم دینا بیوی او جیڑیاں تیریاں کنی جاں وہ تیرے دروازے تے برتن دھونیاں کامکار کرے نیاں جی بادشاہ جا انہاں دے دروازے تے مزدوری مانگا بڑی اوکھی جگالے ریہ دے دروازے تے سردار مزدوری مانگا آئے 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 واہ واہ ہوند تیرے مزاج رلین ہوند میں تینویک ستر سنوے ہوند تیرے مزاج رلین کپڑے آنکھوں دھو دے ساں گھار دے کام سارے کار دے ساں بی بی فرمایا ایدی اگر اجرت پیسے نہ دے سنگ دیاں تو نہ دیتی کرو شامی اٹھے کے گھار جیڑے ویلے کام تو فارگو کے بنیاں میں انہوں دو روٹنیاں دے دیتی کرو آئے شریفہوں بھلوں نے توڑا ہر آکھ پورنام ہو گئی میں تو تینوہا کہ ہوند تیرے مزاج رلین میں بسم اللہ کارا چاندے ہڑے بادشاہ جیے سلسلہ چلے آ انہ دے مردہ نو پتہ لگا انہ پوچھے آ جو اسا سنے ایوب نبی دی بیوی ساڑے گھار کام جیہ کریں دی کل تو نہ آوے نہ کہ کچھ مگدیت نہیں دو روٹنیاں بندہ فقیر نو نو دیندہ اے گل نہیں اے نو بیماری بڑی اوکھی نبی نو لگی اے نبی دے کور راندی میں تو جرہ سیم ساڑے گھران تک پہنچے ریعت نبی دے مطلق پیادی اے کل تو نہ آوے دنیاں لے ونیڑے دروازے تے بی بی سویرے گئی مستوراں وے کے بوے باندھ کر رہا بی بی فرمایا کوئی میرا کسور چا دس ہو نہیں بی بی ساڑے گھر نہ آیا جھگڑے بندے شامی نبی دے کول نبی پچھا کچھ ملیا نہیں بادشاہ اچھا او جانے جی میں او راضی انجھے ایسا راضی چاند رئیز کٹھے ہو کے وین کرن لگا نبی دے دروازے تے دکل باپ کون فلاں فلاں کی میں آئے ہو آئے شہر چھوڑ دے آئے شہر چھوڑ دے آئے شہر چھڑ دے وہ کہے گا مر جانا ہے بھامے تو بڑا رئی سے مار چھوڑ گھر نہیں چھوڑ دا شہر چھڑ دے نبی فرمایا جیڑے پوتر سارا دین دیاں سارے مر گئے میں بیمارا رات دا ویل ہے چلو سویرے چلے جاسا انہاں کیا ہونے ہی ٹور نتہ گستا کی کرے سائیں بندہ گیڑا ہے جن دی ہائے نہ نکلے نبی فرمایا بیوی میں انہوں سے آرہ دے شاہر کسے دی رئیت نہ پھٹے بیوی سے آرہ دتا ہے ایک قدم نبی چاہیں دے ساتھ ماری اپنے گھارنو ویل ہے بیوی فرمایا وہ بادشاہ ٹورنائے تے گھارنو بار بار وہ نے فرمایا بیوی میں تے وسدہ رہا جتے کوئی وسیاو وہ جا بڑی پیاری لگ دی صدق بن جاؤ حسین تیریاں بھینہ تو جیڑی آدھ رہا دے وہ لے آدھی پہ یہ نانا میں دھییاں وطن تے چھوڑ کے توری وینیاں شالدین بچ پہ جی بابا جی بابا وہ وہ ہاتھ کے جڑے نا میں لکھ باریا کھا بھلا ہوئے بھائی حصہ ہی مل گیا بزرگان وقت دے ما گا سب نہ بنا اللہ اکبر ساتھ آٹھ میل دور شہر توں چار رستے ان انہاں دے نال کے بلا ایک خجور دے پتران دی جہم پڑی آئی احمال چراویں نالے آنے بنائی ہوئی آئی دوپار جھاٹو تھے آن باندیاں کو کھامن پی من دا سامان اتھے بی بی آن بہایا رات گزری دے ہوں چڑھیا بی بی فرمایا بے بادشاہ سانو اتھے ہوں مزدوری کوئی نہیں دیندہ توساں فاکے چھو میں دسوں میں کدے بنیا نبی فرمایا بی بی او جڑے چار رستے پھوٹ دین اس رستے تھے بانج بیٹ بادشاہ میں پردے دارا تمہیں اتھے کیوں بیٹھا فرمایا او تو تاجر لوگ لنگ دین تجارت دا سامان لائے کے ویچین ویچ کے واپس کوئی کافلہ لنگے تا بی بی بھی بھیک منگ لائیں تیرا ہائے کرنا بڑا زوکہ میرا پڑنا بڑا زوکہ پٹے ہویا برکہ پہری نالائن کوئی نہیں اللہ جاندہ رستے تھے بی بی آ بیٹھیے سمجھی تے بھاوی نظم جی منتند آدھی نہیں میند آدھی یا ایک کافلہ لنگے یا کبلا سات مرتبہ نبی دی بی بی کوشش کی تیے سوال کران آواز باہر نکل دائیں پہ آ بہ جاؤ اللہ تو آڑی زندگی کرے بہ جاؤ جی آئی گیا تھا کوئی جائی پسند نہیں پہ آ دی اللہ اکبر سات مرتبہ آواز باہر نہیں پہ نکل دا آخر و کافلے سالار سامنے آیا تا بی بی کم بدے ہوئے ہاتھ باہر کڑے برو کے جو فرمایا کافلے والے اوہ میں تو آڑے نبی دی بی 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 یہ کھڑ گیا تا پچھ دائے کیڑے نبی دی بی 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 آدھ سے آئے میں عیوب نبی دی بی بی آ ادھ ہائے وہ تو یوسف نبی دی پوتری آئی بی بی بڑی جلدی بولی میں اوہ ہوا جلدی بولی جی متہیں میرے باپ انو جاندہ ہوئے کوئی شہ دے وے نبی فاکت بیٹھائے میں نبی نواندے واؤ بی بی جلدی بولی میں اوہ ہوا میں اوہ ہوا ادھا پھر مانگ نہیں میں سنیا یوسف نبی تو یوسف نبی دی خاندان دے وال بڑے سنے آئے میں سنے آئے سنائے ری تے گنڈالے وال آئے یوسف نبی دی پوتری ہیں میں نو سر دے وال وکھا مانگ کے دی شاہ دی لوڑے میں تے نو دے وان چاندھ بندے سو چانچ بیٹھے نبی بی تڑپ کے اٹھئے ہاتھ جوڑ کے آ دیے میں شریف زادیا اوہ شریف شریف ہیں تے جیسے وال نہیں کرے ہیں دے بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا جی بابا امام زمانہ فرصہ قبول فرمانے بسم اللہ کرا پانچ منٹ زیادہ اور فرصہ بسم اللہ کرا جی بابا میرے بزرگ بیٹھے ہیں بس بسم اللہ کرا جی لکھ لکھ ماری آکھ فرمایا سر دیوال وکھا مانگ جیڑی شاہ دی لوڑے میں تے نو دے ماں بی بی تڑپ کے اٹھئے فرمایا اگل میں نبی نو پچھی ہوئی کوئی نہیں اوہ سامنے جہاں پڑیچ نبی بیٹھا ہے بی بی آدھی جتنا حکمیں اتنا کر لی پہیا جتنا نبی نے آنکھیں آئے اگل پچھی نہیں اوہ سامنے جہاں پڑیچ بیٹھا ہے پچھی آوہ اجازت مل گئی تھوڑا جیسر آن وکھے زاں نبی دے پیرا لے پاسے آن بیٹھی نبی پچھے آئے بی بی کچھ ملے آئے اے نئی وے بادشاہ امتحان دے پر چتے دو گائے ایک کافلہ لنگے آئے میں سوال کیتا ہے انہاں پچھے آئے کےڑے نبی دی بیوی مہندہ سے آئے انہاں کے ہوتے یوسف نبی دی پوتری آئی مہندہ سے آئے انہاں کے آئے یوسف نبی تے انہے خاندان دے وال سنہری تے گھنڈالے آئے کانڈکار جڑا دا رو میں نہیں آدھا موئی جا دیکھیں اپنی نگری بیچے وے بادشاہ میں پچھے رائیاں اجازت ڈے میں میں سردے وال وکھاوا اس وے لے نبی تڑپ کے اٹھے آسما ہندے پاسڈے کیا دا پوتر مر گئے مہچو پر رہا وہوا 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 مرحبا جی بابا جی بابا اوہ میں بسم اللہ کرا جوانیہ مانے جی بسم اللہ کرا اکبر دا بابا عزہ دیوی قبول ہو گئی آئی جی بسم اللہ ختم ہی تھا ہی پیا کرے نہ تفصیلاں پھر کسے وے لے اللہ جاندہ تڑپ کے نبی اٹھے فرمایا پوتر مر گئے چوپ رہاں بیوی مزدوری کر دی رہی چوپ رہاں بیماری لگ گئی میں چوپ رہاں انہ میرے ناموست مسئلہ اے گل برداشت نہیں ہوں دی کوئی غیر مہرم مرد میری بیوی دے سردے وال وکھے اس وے لے حاکم دا آواز آیا ایوب تیری بیوی نو کسے پتھر تا نہیں مارے تیری بیوی دے سار تو کسے بھرکا تا نہیں لہایا ماتم نہ کریں زاکری چھوڑے زاں اے کھے آئی سردے وال وکھا تے آنا ایم تے ہان بند کر لائے حد موک گئے فرمایا بے نیاز میں نو دا سجی میں میرے نہ لہوئے میں کسے اور نہ لہوزی فرمایا گل چھیڑی ایت یاد رکھی ایک دینا سی ایک سابر میتن وکھے زاں جن دیاں بھینہ دے وال شرابیاں دی بھیڑ چھوڑے ہوزین کوئی بجماش سجیوں نچ دا پیا ہوزی کوئی کمینہ خبیوں نچ دا پیا ہوزی وچالے تھاڑ کے آگشی میں علی دی دھییاں میں نو برکانڈیوں میں ڈیمازہ جنازہ رات اٹھا